موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان آئیشہ محمود اور غیر جانبدار میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں قومی اسمبلی میں آئندہ مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کا بجٹ پیش کیا جا چکا ہے پیپلز پارٹی کے اگر بات کریں تو انہوں نے اس بجٹ کا بائی گارڈ کیا تھا لیکن پھر باہمی مفاہمت کے بعد فائنلی یہ بجٹ اب پاس ہو چکا ہے اور یہ بجٹ اس نوعیت کا آیا ہے کہ اس نے عوام پر ٹیکسوں کی بھرمار کر دی ہے جس کی وجہ سے عوام جو آلریڈی ٹیکس پہ کر رہی تھی مزید ٹیکس کے بوشتلے دب گئی ہے اور اگر یہ کہیں کہ عوام اس وقت دو دھاری تلوار کی ضد میں ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا جب تک بجٹ پیش نہیں ہوا تھا اس سے پہلے پیٹرول کی پریزز کو ایک دم ڈاؤن کیا گیا تھا جس سے عوام میں خوشی کی لہر دوڑی تھی لیکن جیسے ہی بجٹ پاس ہوا فوراں سے پیٹرول کی پریزز بڑھا دیے گئے اور عوام پر ایک مزید بوش ڈال دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں بجلی اور گیس کی طرف تو بجلی اور گیس کے نرخوں میں بھی ہو شربہ اضافہ کر دیا گیا ہے اور عوام پر کے پاس جو بجلی کے بلز آ رہے ہیں وہ ان کے گھروں کے رنٹ سے بھی زیادہ ان کو پی کرنے پڑ رہے ہیں یعنی عوام ہر طرح سے تقریبا ہر چیز پر ہر پروڈکٹ پر اس وقت ٹیکس دے رہی ہے اس بجٹ کے اگر ہم بات کریں تو یہ عوام دوست سے زیادہ ہمیں آئی ایم ایف دوست بجٹ دکھائی دے رہا ہے اس حوالے سے ہم آج کے اپنے پروگرام میں بات کریں گے ہم بات کریں گے ہمارے پاس اس وقت جو مہمان موجود ہیں ان میں سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سید تنصیر بخاری ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں فارمر پریزیڈنٹ ہیں راوپنڈی سلام بار ٹیکس بار اسوسییشن کے چیئرمن ہیں ٹیکس کمیٹی راوپنڈی چیمبر آف کامرز اینڈ انڈسٹری کے اس کے ساتھ تشریف فرما ہے راشد عمر علوک ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں سینٹرل ڈیپیٹی میڈیا کارڈینیٹر ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جس نے پاکستان میں ہمیشہ ہر مسئلے پر آواز اٹھائی ہے اور ابھی بھی بارہ جولائی کو یہ اوورال ملگیر صدا پر پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں بجلی اور گیس کی بڑھتے ہوئے قیمتوں کے حوالے سے اور عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آج اپنے پروگرام میں ہم ان ٹاپکس پر بات کریں گے سب سے پہلے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی میں آپ سے پہلے پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان کو سسٹینیبل گروت کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے اور اگر ہم حالیہ بجٹ کی طرف دیکھیں تو یہ عوام کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ بن کر گرا ہے یعنی عوام کو مکمل طور پر نچوڑنے کی پلاننگ کر دی گئی ہے تو جب تک ہم اس طرح کا بجٹ نہیں بنائیں گے جس میں عوام کو ریلیف پہنچایا جا سکے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ سسٹینیبل گروت کیسے ممکن ہے بجٹ 28 جون کو پاس ہو گیا اور اسیمبلی میں آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا یہ اس کو عام فہم میں آپ نورہ خشتی کہیں گے کہ وہ شامل بھی ہوئے اور شامل نہ بھی ہوئے میں تو اس کو بڑا کرٹیسائز کرتا ہوں کہ جب آپ ایک کوالیشن گورنمنٹ بنا چکے ہیں تو آپ ون پیج پہ رہیں آپ اپنا بجٹ پیش کرنے سے پہلے بجٹ پاس کرنے سے پہلے آپ اس میں ایک کنسنسس دولپ کریں اور عوام کو بتائیں کہ ہم یہ بجٹ پاس کر رہے ہیں رہی بات بجٹ میں ہوشربہ اضافہ ٹیکسز کا اور اس کے اندر بالخصوص سیلریڈ سیکٹر کے اوپر جو پریشر آیا ہے یہ واقعی جسے کہتے ہیں توجہ طلب ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک چلے گا کیسے ٹیکس کے بغیر تو نہیں چلے گا ہم اور آپ ہی اپنا سو سو روپیہ جمع کراتے ہیں تو وہ بلینز بنتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا امور حکومت اور مملکت چلتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم پوٹینشل ٹیکس پیئر کو فوکس کرتے ہیں یا کہ ہم بس ایک سلیب اناؤنس کر دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کیا کہ فورٹی ون لیک جس کی سیلری ہے پر ائر اس سے ایک روپیہ بھی وہ اوپر جائے گا تو اس کی اوپر پینتیس پرسنٹ کا سلیب ہے پھر جو ظلم انہوں نے یہ کیا کہ فائنانس بل میں تو یہ چیز موجود ہی نہیں تھی کہ ٹین پرسنٹ سرچارج بھی لگے گا اب کیا ہوا کہ جس کی سیلری ایک کروڑ سے زیادہ ایک کروڑ کا مطلب ہے سال کی مہینے کی آٹھ لاکھ رپیہ سیلری جو انفلیشن کا دور ہے یہ کوئی بہت بڑی سیلری بھی نہیں ہے ایک اچھا ویل ایجوکیٹڈ کوالیفائیڈ پرسن یہ سیلری لے رہا ہے تو اب اس آٹھ لاکھ والے سیلری کے اوپر آپ نے دس پرسنٹ سرچارج بھی ایڈ کر دیا ان ایڈیشن ٹو تھرٹی فائف پرسنٹ میننگ دیئر بائے کہ اس نے فورٹی فائف پرسنٹ اپنی ارننگ کا گورنمنٹ کو دے دینا ہے اچھا ایک تنقید ہوئی کہ سیلری کو پچیس پرسنٹ بڑھا دیا ادھر یہ دس پرسنٹ سرچارج لگا دیا ٹھیک ہے جی ادھر سلیب کے ریٹ چینج کر کے آٹھ سے نو پرسنٹ کا فرق آ گیا تو ان کو آپ اس کو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ان ریل جو سیلری کا انکریز دیا ہے وہ ساتھ سے آٹھ پرسنٹ دیا ہے کہ آپ کی اس جیب میں ڈالیں ہیں اس ہاتھ سے ڈالیں ہیں اور دوسرے ہاتھ سے آپ کی جیب سے ہی نکال لی ہے اس طب کے کوئی تو چلیں رہنے دیں کہ جو آٹھ ٹاک روپے مہینہ کمار ہے اس طب کے کیا آپ کیا بات کریں گے کہ جس کو دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہے جو ایک ٹیوب لائٹ اور ایک پنکھے پر گزارہ کر رہے ہیں اور اس کا بجلی کا بل بھی اتنا زیادہ آ رہا ہے کہ وہ پے کرے یا دو وقت کی روٹی کھائے آپ دیکھیں ٹیکس کے ساتھ ساتھ آپ نے بجلی بھی جو ہے نا بہت بڑا ایک ٹاپک ہے آپ کے ملک میں نائنٹیز کے دور میں ایپی پیس انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کا کانسپٹ لائے گیا میں تو بچپن سے لوڈ شیڈنگ دیکھتا آ رہا ہوں میں جب پرائمری کے بھی پیپر دے رہا تھا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ بجلی جایا کرتی تھی ہمارا ایف جی موڈل سکول ہوتا تھا اور ہم پسینے میں شرابور آتے تھے پیپر دے کے اچھا بجلی تو جا رہی ہے شروع دن سے ہماری ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا فرق ہے ہماری سیاست میں ایک تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو انا اور ایک میں اور ایک خود نمائی یہ کوئی بھی سیاست دان میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا آپ کے تین یا چار مین سٹریم اسٹرم پولٹیکل پارٹیز ہیں ہم سب نے یہ کیا سب سے پہلا جو ظلم ہوا ایپی پیز کو دعوت دی گئی ڈیم نہیں بنایا گیا نیوکلئر پاور ہاؤسز کو نہیں ایکٹیف کیا گیا بجلی بنانے کے لیے اب بجلی کا بل حکومت الٹی ہو یا سیدھی ہو آپ سڑکوں پہ آ جائیں جو مرضی کر لیں اس کی میں سادہ سے مثال دے دوں گا کہ آپ کے پاس ایک ہزار پیا ہے جیب میں اور بچے آپ سے پانچ ہزار پیا مانگ رہے ہیں اب بچے جو مرضی الٹی چھلانگیں لگا لے وہ پانچ ہزار آپ سے نہیں لے سکتے کیونکہ آپ کی جیب میں ایک ہزار پیا ہے حکومت کی مثال یہ ہے کہ ایپی پیز جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر ہے ان کے ایگریمنٹ ہوئے سوورن گورنمنٹ کے ساتھ یعنی اس کی جو شورٹی ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے اس ایگریمنٹ کے تحت اگر وہ ہنڈرڈ بلین کا پلانٹ لے کر پاکستان میں آئے تو سب سے پہلا انہوں نے کام کیا کہ پیمنٹ پاک روپی میں نہیں ہوگی یو ایس ڈالر میں ہوگی دوسرا انہوں نے کیا کپیسٹی چارجز کہ جنابے والا آج آپ کی گرمیوں میں تو ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے سردیوں میں آپ کو تو بجلی نہیں اتنی چاہیے ہوگی تو آپ ہمارے ساتھ ایک کپیسٹی ایگریمنٹ کر لیں کہ آپ یہ والی پیمنٹ تو ہر صورت کریں گے کیونکہ ہم نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے آپ کا بجلی کا مسئلہ حل کر لیا اچھا فور در ٹائم بینگ دیکھیں تو ابھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے نا ابھی زیرو ہو جائے تو ہم سارے خوش ہو جائیں گے لیکن ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے تھا یہ اس وقت جو تیرہ سے اٹھارہ کے درمیان بھی اور پھر اس کے بعد آٹھ سے تیرہ اور نائنٹی سے ٹو تھاؤزنڈ تک اور پھر پرویز مشرف والے دور میں بھی تین سے چار آپ کے آئی پی پیز لگے آئی پی پیز کی اس وقت جو پاکستان میں کپیسٹی ہے وہ فورٹی فائیو تھاؤزنڈ میگا وارٹ ہے یا فورٹی یا فورٹی فائیو تھاؤزنڈ آپ کی جو ہائیڈل ہے وہ آٹھ سے دس ہزار میگا وارٹ آپ کی بجلی جنریٹ کرتا ہے جو آپ کے ڈیمز کے تھوہ آ رہی ہے اب بات یہ ہے کہ یہ پنتالیس ہزار میگا وارٹ تو یوز ہی نہیں ہو رہی آپ کی استعمال تو بیس ہزار میگا وارٹ ہو رہی ہے آپ پچیس ہزار میگا وارٹ کے کپیسٹی چارجز ساتھ پے کر رہے ہیں تو آپ کے بل کی یہ فکسٹ کاؤس نہیں کم ہو سکتی انٹل انلیس یہ آئی پی پیز کو آپ آؤٹ کریں ون بائی ون کریں جیسے بھی کریں یا ان سے وہ پلانٹ آپ لے لیں پرچیز کر لیں اس کے اوپر انٹریسٹ پے کر لیں کم از کم وہ آپ کی ملکیت میں آ جائیں تو آپ اس جنجٹ سے نکلتے ہیں آپ کی بجلی کی قیمت تو آج بھی جسے کہتے ہیں دو چار پے سے زیادہ نہیں ہے پر یونٹ اس کا دبل ہم پے کر رہے ہیں دبل نہیں آپ اس کو ٹین ٹائم ٹین ٹائم آپ پے کر رہے ہیں اور ایک اور چیز آئی پی پروڈیوسر کی جو فیول کاؤسٹ ہے وہ ساتھ سے آٹھ روپے یونٹ ہے یعنی جو فیول کاؤسٹ ہے وہ آٹھ روپے یونٹ سے زیادہ نہیں ہے یہ جو تیس چالیس روپے ہیں یہ کپیسٹی کے ہم پے کر رہے ہیں تو یہ ستیاناس ہوا ہے اور یہ ابھی نہیں ہوا یہ چار دہائیوں سے لگاتار ہوتا چلا آ رہا ہے تو ایک طرف ٹیکسز کی بھرمار ہے ایک طرف آپ کے بجلی کے بل مار رہے ہیں اور آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ جو چالیس ہزار روپے کماتا ہے اگر اس کا دس ہزار روپے ابھی بجلی کا بل آ جاتا ہے تو اس کے لیے تو قیامت ہے وہ کہ اس کا پچیس پرسنٹ اس جگہ پہ یوٹلائز ہو گیا جس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کیا لائیر ایک پنکھا لائیر ہوتا ہے آپ کا ایک کولر ایک ٹیوب لائٹ ایک ٹی وی یہ چیزیں جو ہیں یہ لائیر تو نہیں ہے آپ کی ضرورت ہے آپ کو سانس لینے کے لیے چاہیے پنکھا بجلی گیس پانی یہ چیزیں ضروری ہیں تو یہ ستیہ ناس ہوا ہے hopeful for the best کہ خدا کرے کہ جسے کہتے ہیں آنے والے وقت میں ہم بہتری کی طرف چل سکے راشی صاحب آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے جماعت اسلامی وہ جماعت جس نے ہمیشہ عوام کی نمائندگی کی اور عوام کی نمائندہ جماعت کہلاتی ہے بارہ جولائی کو آپ لوگ انہیں پروٹسٹ کی کال دے دی ہے بجلی اور گیس کے بلوں کے حوالے سے تو یہ آپ انڈیپینڈنٹلی صرف جماعت اسلامی خود سے کر رہی ہے دیگر ساتھ سی جماعتوں کو بھی شامل کرے گی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طریقے سے اس گورنمنٹ نے ٹیکسس لگائے مہنگائی کے ایک طوفان برپا ہوا اور آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر یہ بجٹ پورا کے پورا پیش کیا گیا یہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ پورا بجٹ آئی ایم ایف ڈکٹیٹڈ ہے ان کے ہی سارے منصوبے اس کے اندر پورے کیے گئے ان کے جو سود کے پیسے ہیں ان کو پورا کرنے کے لئے یہ سارا کھیل رچایا گیا اور یہاں بیٹھے ہوئے فارم فورٹی فار سیمن کی جو پیداوار گورنمنٹ ہے ان لوگوں نے آئی ایم ایف کے ایجنٹ کا کردار ادا کیا اور آج تک کر رہے ہیں عوام ایک سوبرن گورنمنٹ جو عوام کی منتخب حکومت ہوتی ہے وہ ہے ہی نہیں تو کیسے عوام کے حقوق کی عوام کے رائٹس کی جو ہے وہ پاسداری ہوگی اور کیسے ان کا تحفظ ہوگا پہلی بات تو یہ ہے سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے جب عوام کی جو جمہوری حکومت ہے وہ اقتدار کے اندر ہے ہی نہیں ایک منڈیٹ چوری چودہ ڈکیتی کی وردات کے بعد فارم فورٹی سیمن کی پیداوار حکومت یہاں بیٹھی بھی ہے تو انہوں نے آتے ساتھ ہی یہی کام کیا جو لوگوں کو اور عام عوام الناس کو سڑکوں پر لینے پر مجبور کر رہا ہے جماعت اسلامی نے بھی جو بارہ جولائی کو پروٹیس کی کال دی ہے جو دھرنے کی کال دی ہے اس کے پیچھے بھی یہی لوجیک ہے کہ ٹیکس در ٹیکس اور پیٹرولیوم کے اوپر بجلی کے نرفوں کے اوپر گیس کے اوپر پانی کے اوپر ایون یہ حالت ہو گئی ہے کہ لوگوں کے قبر کے کفن کے اوپر بھی وہ ٹیکس لگ گیا ہے لوگوں کے سانس لینے پر بھی ٹیکس لگ گیا ہے غریب ایک پنکھا جو اس نے سانس لینے کیلئے چلانا ہے اس کے عمر بھی ٹیکس لگ گیا ہے اور اس طرح سلیبز لگائی ہیں کہ دو سو یونٹ اگر آپ کا بجلی کا بل ہے اس میں تین ہزار روپے آپ کی جو بل آ رہا ہے اور اگر وہی دو سو ایک یونٹ ہوتا ہے تو سیدھا بل آپ کا آٹھ ہزار پر مہنچتا ہے اور یہ سلیب اگلے سکس مند تک آپ کو پے کرنی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک ایسے غریب آدمی سے جس نے سانس لینے کے لیے ایک پنکھا چلایا ایک ٹیوب لائٹ چلائی اس سے آپ چھ مینے تک تیس ہزار روپے اس کی جیب سے نکالیں گے اور یہ تیس ہزار کوئی عام اماؤنٹ نہیں ہے تیس ہزار ایک بہت بڑی اماؤنٹ جس کی جو منتلی انکم ہے وہ بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار روپے ہے اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ گورنمنٹ نے ایک ہاتھ سے یہ شو کیا ہے جو لوگ تنخوادار ہیں ان کو کہ ہم آپ کی تنخواہوں میں اضافہ کر رہے ہیں اور یہ سارے کام کر رہے ہیں اور ایک طرح گورنمنٹ نے وہ سارا پیسہ نکال لیا ایک خدار میں آنے سے پہلے کہا جا رہا تھا جو دھول جونگنے کے نارے تھے جھوٹے نارے فراڈ کیوں پر مبنی نارے اور عوام کو جو ان کے حقیقی نمائندے ہیں اقتدار ان کے حوالے کرنے کی بجائے عوام کے رائٹس کی بات کرنے کی بجائے اب دیکھیں نا جماعت اسلامی آج بھی دھرنا کس کے لئے دے رہی ہے ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ بدلو اس نظام کو حق دو عوام کو اور حق دو پاکستان کو یہ تین پوائنٹس کے اوپر ہمارا ایجنڈا جا وہ چل رہا ہے اور آج بھی ہمیں اقتدار کے ایوانوں میں پہنچنے کا شوق نہیں ہے ہم آج بھی وہ نورہ کشتی جو نون لیگ پیپس پارٹی اور دیگر پارٹی ہیں مل کے کر رہی ہیں جو بیٹھی ہوئی اقتدار کے اندر ہیں اور ایک دوسرے کو سڑکوں پر اور پریس کنفرنسز کے اندر آکے گالیاں بھی نکار رہی ہیں اس وقت خطے میں سب سے زیادہ مہنگی بجلی اور گیس پاکستان میں ہی ہے ایکزیکٹلی ایسا ہی ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ کا ملک پورا کرزے کے امبر چل رہا ہے آپ کی پوری قوم کو کرزے میں جھونک دیا گیا ہے کشکول لے کے آپ پوری دنیا میں پھر رہے ہیں اور آپ اس کشکول کا جو سارا پیسہ ہے وہ آپ غریبوں سے نکال رہے ہیں آپ مجھے بتائیں جو اس ملک کا عبادی کا 98% غریب ہے 2.5% وہ اعلیٰ لوگ ہیں وہ اعلیٰ ظرف لوگ ہیں جن کو آج بھی بیروکریسی کو اور دیگر اداروں کو اس سے سسنا دے دیا گیا ہے اور ان کو ٹیکس میں بھی چھوٹ دے دی گئی ہے جو گورنمنٹ سرونٹس جو سرکاری ملازم جنہوں نے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لینی ہے مجھے بتائیں کہ آخر کس بنیاد کیوں پر جب پراپرٹی ٹرنسفر ہوگی کوئی گاڑی ٹرنسفر ہوگی تو ان کا وہ پراپرٹی ٹیکس ماف کر دیا گیا ہے کس بنیاد کیوں پر جو آریڈی اتنی مراعات لے رہے ہیں جن کی گاڑیاں فری جن کا پیٹرول فری جن کی بجلی فری جن کی گیس فری اور آج کام حکومت نے یہ کیا ہے کہ ان کو نوازنے کے لیے کہ تاکہ ان کی اس حکومت کو دوام بکشا جا سکے بخار صاحب آپ کیا کہیں گے سوال سے کہ ہماری جو عوام ہے اور ہم اگر اپنی بات کریں تو ہم ایکنومک ایم بیلنس کا شکار ہیں اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اشرافیہ کو مکمل طور پر استثناء حاصل ہے اور ہم مسلسل گرداب میں پھستے چلے جا رہے ہیں تو یہ ایلیٹ کلاس جو ہے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس گاڑیاں فری ہیں ائر ٹکٹس فری ہیں پیٹرول فری ہے بجلی فری ہے ان کو ٹیکس کے دارے کار میں کیوں نہیں لے کر آیا جا رہا سارا سارا کا سارا جو جیسے کہتے ہیں عوام کو کیوں چوسا جا رہا ہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ایلیٹ کلاس دو طرح کی ہے نا بھائی جیسے فرما رہے ایک ایلیٹ کلاس بیروکریسی کی آگئی آپ کی ایک ایلیٹ کلاس آپ کی آگئی پولیٹیشنز کی ایک ایلیٹ کلاس آپ کی بزنس کمیونٹی جس کے اندر آپ کی انڈسٹریلسٹ بھی ہیں جس کے اندر آپ کی اگری کلچرسٹ بھی ہیں سرویس پروائیڈرز بھی ہیں اچھا اب دو طرح کے کونسیپٹس ہیں آیا معاشرے میں یہ تو تیہ شد ہے کہ ہمارے ملک میں ویلت کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس میں کسی کے پاس بے انتہا دولت ہے اور کسی کے پاس شاید ایک دن میں تین وقت تو نہیں امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے غریب غریب تر اچھا اب صورتحال کیا ہے یہ جو بجٹ آیا ہے نا یہ اس چیز کو شاید اور ہوا دے گا جب آپ کی ٹیکسیشن جب آپ کی ایجنسز جب کی لا انفورسمنٹ ایجنسز یہ جب ٹائٹن کرتے ہیں نا سسٹم کو اور ٹائٹ اتنا کرتے ہیں جو ابنورمل ٹائٹ نظر آتا ہے کہ سکریو در سکریو کرتے ہیں دیکھیں آئیشہ ایک بات یاد رکھیں امیر ہے تو کارخانہ ہے امیر ہے تو نوکری ہے اب یہ خدا کا نظام ہے یہ تو وہ وقت آئے گا جب کہلے کہ کلوں نفس ان ذائقہ تلموت ڈی آف ججمنٹ پہ اس وقت خدا عدل کرے گا کہ شاید سب برابر ہو جائیں اور ظلم دنیا سے ختم ہو جائے اس سے پہلے تو یہ آپ کا سرمایہ دارانہ نظام امریکہ میں بھی رائے جائے برطانیہ میں بھی رائے جائے ہر جگہ لیکن وہ سوشل سٹیٹ بھی بن چکے ہیں کہ وہ اپنے غریب کو اس کی لیونگ کاؤسٹ جو ہے وہ پوری کر کے دیتے ہیں کم از کم لیکن ادھر بھی یہ تفریق موجود ہے کہ ایک طرف آپ کا بہت امیر اور ایک طرف انتہائی غریب ہوملیس لوگ سڑکوں پہ سونے والے کینیڈا میں امریکہ میں ابھی بھی موجود ہیں اب بات یہ ہے کہ آپ نے امیروں کو سکریو کرنا شروع کر دیا اس پیپر کو اگر آپ پیپر پڑے نہ بجٹ کا آپ دیکھیں ایک بزنسمن جو تین سو پینسٹھ دن بزنس کرے گا صبح سات بجے اٹھے گا رات دس بجے گھر آئے گا کام کر کے ایک لمحے کے لیے آپ اس کے شوز میں جا کے دیکھیں کہ اس نے پورے سال میں کلکولیٹ کیا ہے کہ اس نے ایک کروڑ پیا پروفٹ کمائے آپ کو پتا ہے ابھی ٹیکس کیا ہے پہلے پینتیس پرسنٹ ہائیسٹ سلیب تھا اب فورٹی فائیو پرسنٹ سلیب ہے فورٹی فائیو پرسنٹ سلیب ہے اور ایک کروڑ سے ایک روپیہ اوپر ہو گیا تو ٹین پرسنٹ سرچارج پچپن پرسنٹ ٹیکس مجھے بتائیں وہ کون سا بزنس مین ہوگا جو تین سو پینسٹھ دن کام کرنے کے بعد سرکار کو نیشنل بینک کے چلان کی شکل میں پچپن لاکھ رپیہ پے کرے گا نو ون ادھر سے کرپشن پنپتی ہے ادھر سے خرابی پیدا ہوتی ہے ہم تو انہیں یہ کہتے رہے کہ آپ ٹیکس نیٹ کو بڑا اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ ٹیکس ریٹس کو کام کریں میں امنسٹیز کے بھی مخالف نہیں ہوں کچھ لوگ اس کو تنقید کرتے ہیں امنسٹیز سچ ٹائپ آف فیلئر تو ہے سٹیٹ کا لیکن ریگولرائزیشن کے انگل سے بھی وہ ضروری ہے کہ چلو تم نے جو گناہ کر لیے جو نہیں ٹیکس دیا اب اتنا دو اب آگے سے پورا دینا چلو آج نہیں تو کل ملک ٹھیک ہو جائے گا اب یہ سارے تجربات ہوتے رہے ہیں ماضی کی ایک حکومت نے ٹیکس امنسٹی دی تو پی ٹی آئی کی جو جماعت تھی اس نے کہا ٹیکس چوروں کو امنسٹی دے دی فلان کر دی ہم نے امیجیٹ ایک سال میں کول اور فیل کا تضاد یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی کی جب حکومت آئی انہوں نے پھر امنسٹی دے دی تو اس ملک میں نا بیسیکلی جو سیاست دان ہیں نا ان کی کنٹریبیوشن اپنی حد تک ہے اسٹیبلشمنٹ کا کردار اپنی جگہ پہ ہے آپ کے ملک کو مار رہی ہے جو سسٹینیبیلٹی نہیں ہم گین کر پا رہے نا کہ ہمارا جو توازن ہے وہی بیلنس نہیں ہوتا یعنی اب یہ حکومت آئی ہے تو ایک دائیں بازو کی جو جماعت ہے وہ کہتی یہ کل ختم ہو جائے گی یہ پرسوں ختم ہو جائے گی جب آپ کا ملک آپ کا گھر ہے نا اگر آپ کا گھری بنیادیں مضبوط نہیں ہیں تو گھر میں گروت نہیں آئی گی نہ کچھ ہوگا تو بچے بھی نا امید ایک ڈس اپائنٹمنٹ پھیلائی گئی ہمارے ملک میں پچھلے دس بارہ سال میں آپ کا برین ڈرین ہوا آپ کے جو پڑے لکھے لوگ تھے کیونکہ ادھر اس کو مل رہی تھی پچاس ہزار تنخواہ ادھر اس کو باہر مل رہی تھی پانچ لاکھ تنخواہ تو میرے قریب تو کوئی بھی نہیں رکے گا ایک سیکنڈ سے پہلے وہ نکلے گا اور وہ کہے گا کہ یار میں یہ ملک چھوڑوں اور نکل جاؤں تو حکومت کے لیے لمعہ فکری ہے اس وقت یہ جو اچھا ٹیکس کی جو میں کہہ رہا تھا ٹیکس ضروری ہے لیکن ٹارگٹیڈ ہونا چاہیے ٹارگٹیڈ یہ ان ڈیریکٹ ٹیکسز ہیں ڈیریکٹ ٹیکسز اور سب سے بڑا ہمارا سیکٹر اگری کلچر کا آج بتائیں آٹے کی قیمت بے انتہا بھڑ چکی ہے اگر ہم بات کریں تو ای 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 ایف نے کہا تھا اگری کلچر کی طرف دیکھیں آپ آپ پوپرٹی ٹیکس کی طرف دیکھیں آپ ریٹیلر پر فکس ٹیکس لگائیں لیکن ان سب کو استثناء دی لیا ہے نہیں ریٹیلر پر ٹیکس لگا ہوا ہے ریٹیلر کے اوپر پی او ایس کے تحت ٹیکس ہے اور وہ جن جن لوگوں نے وہ سوفٹیئر لگایا ہے ان کی ایک ایک انوائیس ریکارڈ ہوتی ہے اور اس پہ وہ ٹیکس پے کرتے ہیں اگری کلچر کا انکورڈ ہے آپ مت بھولیں ماضی قریب کے اندر شبر زیدی چیئرمن ایف بی آر کا ایک بڑا وائرل ہوا کلپ انہوں نے کہا میں نے اگری کلچر کو لگایا تو پچیس ایمن نے آگے میں ٹوبیکو سیکٹر میں گیا تو پینتیس کے پی کے سے آگے میں نے فلان چیز پے لگایا تو ساؤس پنجاب سے پچاس ایمن نے آگے تو انہوں نے پھر بتایا اس حد تک کہ میں نے پراپٹی پے لگایا تو مجھے باجوا صاحب نے کہا کہ ڈی اچے بند ہو جائے گا تو جس ملک میں یہ حالات ہوں کہ سٹیک ہولڈر ہی آپ کے پارلیمنٹیرین ہوں تو پھر آپ کیسے ٹیکس لیں ناظرین یہاں پر ایک مختصر سی بریک کا وقت ہوا جاتا ہے جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں ملکی معیشت کے حوالے سے ملک استقام کے حوالے سے اور جس طرح سے عوام کے اوپر ٹیکسس کا بوجھ لگا دیا گیا ہے اس سے کس طرح سے آورکم کیا جا سکے گا اور کس طرح سے ہماری ملکی معیشت سٹیبل ہوگی اس پر مزید بات کریں کہ کہیں نہ جائیے گا ہم آتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد سٹے ویداس ناظرین تاشی صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں براڈ بیزڈ فیر ٹیکس سیشن جو ریجم ہے اس کا قیام انتہائی ضروری ہے جب تک یہ ریجیم قائم نہیں ہوگی تب تک ہمارے ملک میں سٹیبلیٹی نہیں آ سکتی جس میں دارے کار میں ہر شخص کو لے کر آیا جائے پلس ہمارے ہاں جدید معیشت کا نظام جس میں تعلیم بھی شامل ہونی چاہیے صحت بھی شامل ہونی چاہیے سکل ڈیویلپمنٹس کے نظام کو موثر بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ان تمام چیزوں پر فوکس کیا جا رہا ہے یا نہیں دیکھیں جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تمام ڈیپارٹمنٹس کے اندر اس کی لیکنس ہے گورنمنٹ آج تک یہ ڈیسائیڈ کرنے میں ناکام رہی ہے کہ ایک ٹیکس ہو اور سب پر یکسہوں لگو ہو چاہے قریب ہو چاہے امیر ہو ایک ہی اس نظام کے تعد جا ہے اس کو ڈیل کیا جائے اب ہمارے ہاں سب سے بڑا مستاجی سرہ پہلے بات کی ہے کہ جب آپ بڑوں پر ٹیکس کی بات کرتے ہیں جاگیرداروں پر ٹیکس کی بات کرتے ہیں شرافیہ پر ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو یہاں لوگ نکل کر سیاستدان خود آ جاتے ہیں کہ ہمارے سنتوں پر ٹیکس نہ لگایا جائے ہماری جاگیروں پر ٹیکس نہ لگایا جائے ہماری زراد جو ملک کا نائنٹی ایٹ پرسنٹ رقبہ ملک کے چار پرسنٹ لوگوں کے پاس ہے اور ملک کا جو دو پرسنٹ رقبہ ہے وہ ملک کے نائنٹی سکس پرسنٹ لوگوں کے پاس ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی ملک کا جو زیادہ طبقہ ہے یعنی اکثریت غالب اکثریت نائنٹی سکس پرسنٹ لوگ ہیں ان کے پاس لینڈ کا ٹوٹل چار پرسنٹ ہے اور جو چار پرسنٹ لوگ ہیں ان کے بس لینڈ کا 96% ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ ان 4% کی اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں ان غریبوں کی جیبوں سے نکال رہے ہیں تو خود بخود یہ نظام جو ہے وہ سٹیبل نہیں ہوگا سٹیبل تب ہوگا کہ ظاہر ہے آپ یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ دنیا اس کموڈرڈی پر ٹیکس لگاتی ہے جس سے اس کو زیادہ ارنیگانی ہے آپ ان لوگوں کی طرف جا رہے ہیں جو غریب ہیں جن کی دس ہزار انکم ہے اور پھر ٹیکس چوری اب آپ نے سرکاری ملازمین بیروکریٹس کی اوپر اور سیاستدانوں کی اوپر چھوٹ دے دی ٹیکس کی کہ آپ پرپرٹی کو ٹرانسفر کریں ہوگا کیا کہ یہی بیروکریٹس اور یہی سیاستدان عام پرپرٹی ڈیلرز کی پرپرٹیز کو اپنے اکاونٹ سے ٹرانسفر کریں گے اور ٹیکس چوری ہوگی تیسری چیز ہم آتے ہیں کہ جب بھی آپ ملک کے اس نظام کو ٹھیک کریں گے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ تمام تر حوالوں سے ایک ہی ٹیکس لگائیں ماتچز کی ڈی بیا پہ آپ یا گھی کے ڈبے پہ یا چائے پہ یا چینی پہ آپ اس طریقے سے ٹیکس لے رہے ہیں کہ ایک ہی بندے کی جیب سے دو دو طرف ٹیکس جا رہا ہے ایک طرف وہ جب بھی کوئی چیز پرچیز کرتا ہے تو وہاں ٹیکس دے دیتا ہے اور ایک طرف اس کی انکم پر بھی ٹیکس لگ رہا ہے تو آپ ٹیکس کی سلیب جب ایک کریں گے تو یہ نظام خود بخود سٹیبل ہونا شروع ہو جائے گا پہلی بات تو یہ ہے سیکنڈ چیز یہ ہے دیکھیں اس ملک کا جو وزارت خارجہ ہے وہ پوری طرح ناکام ہے فیل ہے آپ جتنی پالیسیز بنا لیں آپ آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لئے جتنے مرضی منصوبے تشکیل دے دیں ظاہر بات ہے کہ جتنی بھی ڈکٹیشن ہے جو گورنمنٹ اور سرکار چل رہی ہے وہ کیونکہ آئی ایم ایف کے کرزے پر چل رہی ہے لہٰذا ان کی تمام تر نہ صرف شرائط بلکہ تمام تر منصوبے آپ کو امپلیمنٹ کرنے ہیں اس کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے دنیا آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھی جو بات ہوئی کہ ملک کا نوجوان باہر بھاگ رہا ہے نوکرین کی تلاش میں باہر بھاگ رہا ہے آپ ذرا چیک کریں نا ڈیٹا آپ کے سامنے دنیا کی دو سو ریاستوں کا ڈیٹا آ جائے گا کہ پاکستانی نوجوان پچھلے تین چار پانچ سالوں کے اندر کتنی بڑی تعداد کے اندر باہر کے ویزے لگانے کے لئے لائنوں میں لگائے اور کتنی ریشو کے ساتھ اس کو ویزے ملے ہیں اور ویزوں کے ریجیکشن کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بھی وہ انٹریو دینے کے لیے جاتا ہے تو پہلا کوئیسٹن کیا ہوتا ہے کہ آپ ملک سے اس لیے بھاگ رہے ہیں جب آپ کا امیج یہ ہے کہ آپ کے ملک سے نوجوان اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ ملک کے اندر بے روزگاری ہے غربت ہے مہنگائی ہے اور سٹیبلیٹی نہیں ہے ایک تو پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے معاشی سٹیبلیٹی نہیں ہے اور تمام طرح حوالوں سے سٹیبلیٹی نہیں ہے اس لیے جب یہ سٹیبلیٹی نہیں ہوگی استحکام نہیں ہوگا تمام طرح حوالوں سے تمام ڈپارٹمنٹس کے اندر تو تب کوئی بھی انویسٹر ہمارے ہاں تو آئی روز ہی بجٹ آتا رہتا ہے آئی روز پیٹرول کی فریزز بڑھا دی جاتی ہیں آئی روز ہی ہمارا یہ روز کا ہے اگر ہم بجٹ بجٹ کر رہے ہیں تو بجٹ تو ہمارے ہاں آئی روز آ رہا ہے دنیا کی دیکھیں دنیا کی معیشتیں بہت آگے چلے گئیں ہم کیسز کو ڈیل کرتے ہیں کورس کے اندر بھی اب دنیا کے بڑے بڑے جو انویسٹرز ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے نیگویسیشنز کے لیے کورس کے علاوہ بھی سیٹلمنٹ کے معاملات کو دیکھنے کے لیے کانسلز کا قیام جو ہے وہ کیا ہوئے دنیا کے اندر پاکستان کے اندر ایسا کوئی دارہ نہیں ہے آپ ریکوڈی کا منصوبہ دیکھ لیں آپ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر نمبر اف منصوبہ ایسے دیکھ لیں جو انٹرنیشنل انویسٹر آئے انہوں نے کمپنیز کو دیئے اور اس کے بعد وہ ڈسپیوٹ کے اندر گئے اور آپ کو انٹرنیشنل کورٹس میں جا کے نہ صرف مہنگی فیصے دینی پڑی بلکہ آپ کا جو ایک بڑا سرمایہ تھا وہ بھی وہاں پہ خامحا کے اندر زائے ہوا تو اگر انویسٹرز کے لیے پاکستان میں اگر آپ آؤٹ آف دا کورٹ کوئی سیٹلمنٹ رکھیں کوئی پولیسی رکھیں یا کوئی نیگویسیشنز کا ایسا فورم رکھیں کہ جس کے اون پر اگر انویسٹرز کے درمیان انٹرنیشنل انویسٹرز کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ آرائز ہوگا تو وہ فورم یا وہ کانسل وہ اس کو تیع کرے گی اور اس کے اندر اس کا فیصلہ ہوگا تو دیکھئے گا کہ اس ملک کے اندر جب انویسٹرز کو یہ محفوظ ایک مقام ملے گا ان کو یہ شورٹری ہو جائے گی کہ ہم اگر پاکستان میں بیٹھیں گے تو ہماری انویسٹمنٹ اگلے پانچ سال کورس میں دھکے کھانے میں ضائع نہیں ہوگی بلکہ ہم دو چار دنوں کے اندر اس ڈسپیوٹ کو سیٹل کر کے آگے بڑھیں گے تو دنیا تو آپ دیکھ لیں یہ انڈیا کے اندر امبانی گروپ ہے یا ابھی وہاں پہ شادی ہوئی تو پوری دنیا سے ایک شخص کے لیے کس طریقے سے بڑے بڑے انویسٹرز آئے بڑے بڑے وزراء آزم دنیا کی تمام بڑی شخصیات اس کے اندر چاہے وہ فلم انڈسٹریز سے ہوں چاہے وہ دیگر انڈسٹریز سے ہوں تمام کے تمام لوگ وہاں اس کے اندر آئے اس لیے آئے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے سامنے ایک ایسی تقریب ہو رہی ہے جس میں ان کی انویسٹمنٹ آنے والے دنوں کے اندر محفوظ ہے اور وہ ان کے ساتھ کوئی بھی کسی طرح کا بھی کام کر کے اپنا سرمایہ مزید محفوظ کر سکتے ہیں اس لیے ہماری ڈے ون سے جماعت اسلامی کی بھی یہی خواہش بھی رہی ہے اور ہم مطالبہ بھی یہی کرتے رہے ہیں کہ آپ ٹیکس کا اگر نظام رائچ کرنا چاہتے ہیں تو ون ٹائم ٹیکس کا نظام پوری پاکستان کے اندر رائچ کریں بخائی صاحب آپ کیا کہیں گے کہ اگر ہم برامدات کی بات کریں تو ہمارے ملک میں برامدات کو بڑھانے کی اشر ضرورت ہے جبکہ اگر ہم بات کریں ایک سپورٹرز کے حوالے سے تو ان پر بھی ہیوی ٹیکس لگا دیے گئے ہیں تو اس کو پروپر جسے کہنا چاہیے ریگولیٹری فریم ورک ملانے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں جی میں ایک چیز تو بڑا انفرچونیٹ ہے بھائی جماعت اسلامی سے ہے عوام نے آج پر جماعت اسلامی کو منڈیٹ نہیں دیا یہ بھی ایک بہت بڑا مہم ہے من حیصل قوم ایک سوال ہے سرمایہ دارانہ نظام جو ہے ہم نے تبدیلی کو موقع دے دیا ہم نے نون کو موقع دے دیا ہم نے پیپلز پارٹی کو موقع دے دیا ہم نے جسے کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کو ویلکم کر لیا یہ جماعت نو ڈاؤٹ مودودی صاحب کے ٹائم سے لے کے ایک ریولوشنری جماعت تھی لیکن انپرچونیٹ یہ بھی ایک لمحے فکری ہے اب آپ آجیں جو ٹیکس کا نظام ہے ٹیکس کا نظام ہمارا فرسودہ اس وجہ سے ہو چکا ہے اور میں اس کو حکومت کا فیلیر ہی کہوں گا کہ جب آپ نے پچپن پرسنٹ پر انتالیس پرسنٹ پر ٹیکس ریٹ لے کے چلے گئے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ فیل ہو چکے ہیں آپ نے کرپشن کا گیٹوے کھول دیا ہے اب آجیں ایک اور جو ظلم کی ہے ایکسپورٹس آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ملک جو چلتا ہے وہ کس طریقے سے چلتا ہے دو طرح کیا ہمارے پاس پیسے ہاتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا ملک کا سسٹم چلتا ہے ایک آپ کے جو بیرون ملک پاکستانی ہیں جو ریمیٹنسز بیجتے ہیں وہ پچیس بلین تیس یا بتیس بلین ڈالر آتا ہے اور پھر چوبیس پچیس کے ارد گرد ہم دس سالوں سے گھوم رہے ہیں بلین کی ایکسپورٹ کے اوپر یہ ہماری کل آمدن ہے ان شیپ آف ڈالر جو پچپن ساٹھ بلین ڈالر بنتی ہے انہوں نے ایکسپورٹر کا جو لاؤ تھا اس کے اوپر اس کی ایکسپورٹ کے اوپر جو بھی اس کو پروسیڈز آتی تھی اس کا ون پرسنٹ ٹیکس ہوتا تھا اور وہ فائنل اور فکسڈ ہوتا تھا کہ تم سے کھاتے نہیں پوچھے جائیں گے حساب کتاب نہیں پوچھا جائے گا میں تو کہوں گا کہ ایکسپورٹر جو کر رہے کام صحیح معنوں میں اور اچھے کوانٹم کے ساتھ وہ تو این عبادت ہے ان موجودہ حالات میں اگر ایک ایکسپورٹر ہزار ڈالر بھی پاکستان لے آتا ہے کوئی چیز ہے فروخت کر کے عالمی منڈی میں تو اس سے بڑی بات نہیں ہے لیکن انہوں نے اس کو بھی ٹیکس تو وہی رہا لیکن اس کو منیمم ٹیکس کر دیا منیمم ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ ون پرسنٹ ٹیکس منیمم ہے اگر آپ کا اس کے اوور اینڈ ابو ہے تو آپ کو ریفانڈ نہیں ملیں گے آپ کی انکم کی اوپر اور اگر آپ کا اس سے زیادہ آپ اس ون پرسنٹ کی ریورس ورک کلکولیشن کے حساب سے زیادہ انکم ڈکلیئر کریں گے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پچیس بلین کی آپ کی ایکسپورٹ جس میں میجر شیئر کارٹن کا ہے پھر باقی لیدر اور اس طرح کی پروڈکٹس ہیں تو اس کو یہ کس سوچ کے تحت کیا گیا باقی یہ بات تو تہہ شد ہے کہ آئی ایم ایف کے پنجے ہمارے اس وقت گاڑے گئے ہیں زمین میں اور مکمل ہیں کہ وزیر اعظم خود کہہ رہے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف کو کوئی اتراز نہ ہوا تو کل ہم بجٹ پاس کر دیں گے یہ تو نوشتہ دیوار ہے یہ تو بچے بچے کو پتا ہے کہ ہم اس نحج تک پہنچ کے ہر آنے والا دن ہمارا لون بڑھ جاتا ہے اب آپ کی بات آگئی اس سسٹم کی کہ آپ کا ڈالر کچھ عرصہ پہلے ایک یا دو دہائی پہلے وہ ساٹھ روپے پہ تھا ٹھیک ہے آج وہ دو سو نوے روپے گئے اور یہ بھی آرٹیفیشل روکا ہوا ہے ان ریل جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے وہ تین سو پچیس روپے کہتے ہیں کہ ڈالر کو کر دو تو تمہاری مارکٹ ٹھیک ہو جائے گی آج آئی ایم ایف کو ہم برا بہت کہتے ہیں لیکن برا کہیں گے ظاہر ہے سود دیتے ہیں ہم انٹریسٹ بے کرتے ہیں لیکن ایک کڑوا سچ بھی تو ہے نائشہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی سے کرز لیتے ہیں تو اس کی ٹرمز انڈ کنڈیشن بھی ماننی پڑتی ہے کہ یہ 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 شرائط ہے میری تب میں دوں گا تمہیں لون ہم نے موٹر وے گروی رکھا دیئے ہم نے ائرپورٹ ٹھیکوں پہ دے دیئے ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کر بیٹھے ہیں لیکن لیکن میں پھر بھی ابھی کہوں گا آج بھی آج بھی اگر ہمارا یہ ڈیموکریٹک وے لولی لنگڑی جمہوریت اس کو یہ گرنٹی مل جائے کہ یہ چلے گی بھلے یہ حکومت پورے پائیں میں تو اس کا بھی مخالف ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو آدم اعتماد آئی اور ڈسمنٹل کیا گیا وہ بھی غلط تھا اب اگر تھوڑا سا ماضی قریب میں دو ہزار بائیس کے اپریل سے پیچھے چلے جائیں تو تحریک انصاف اپنی مقبولیت کھو چکی تھی جو وہ نعرے لگا کے آئے تھے ان کے ایک وہ کارکن تھے جو کہتے تھے دو سو ڈالر لائیں گے ان کے موپے ماریں گے ایک سو بیس ڈالر اسی بلین ڈالر ہمارے پاس بچ جائیں گے یعنی وہ اتنا پیارا انہوں نے خواب اس معصوم عوام کو دکھایا تھا کہ اگر واقعی یہ کر لیتے کہ دو سو ارب ڈالر بائر سے لے آتے کردہ تو آپ کا ٹوٹل ایک سو پینٹس بلین ڈالر ہے آپ کی انسٹالمنٹ زیرو ہو گئی آپ کا انٹریسٹ زیرو ہو گیا آپ کا ڈالر جو آج دو سو اسی کا یہ بیس روپے پہ آ چکا ہوتا اور آپ کی ایکانومی اتنی مضبوط ہو چکی ہوتی کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ کا روپی جب سٹرنٹھن ہو جاتا ہے تو آپ پہ انفلیشن نہیں آتا آپ کا ہمسایہ ملک ہے ہمارے ادھر ایک گاڑی جو ہے وہ کاغذ کی میں تو کہوں گا وہ چھوٹی کار وہ تیس لاکھ روے کی ہے وہی گاڑی ہمارے ہمسایہ ملک میں چھ لاکھ روے کی ہے وہ کوئی میریکل نہیں ہے وہ کرنسی کی سٹرنٹ ہے ان کا جو اس وقت ہے ڈالر وہ اسی یا نویر بھیک ہے تو ظاہر ہے اس کو اب چار سے تقسیم کر لیں تو وہی ریٹ نکل آتا ہے تو اس ملک کو ڈی ویلویشن نے مارا ہے اس ملک کو انفلیشن نے مارا ہے اس ملک کو ہیوی ٹیکسیشن ان ٹارگٹیڈ جیسے کہتے ہیں ٹیکسیشن اور پھر ان نیسیسری سبسیڈیز نے مارا ہے یہ تو شکر ہے کہ یہ جو پیٹرول والا کام تھا آپ کو پتا ہے جنرل زیاءالحق نے ہر کوئی تعلی ازما اس ملک پہ آیا اور اپنی مشہوری اور اپنے نام کی خاطر اس نے کیا ایک لمبا عرصہ پیٹرول پرائس فکس تھی کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب سیون روپی پار لیٹر پیٹرول تھا تو خرید ہم نو روپے کا رہی ہوتے تھے بیچ سات روپے کا کیونکہ جی عوام کو سبسیڈی دینی ہے بھئی اس میں تو امیر کی گاڑی میں بھی وہ پیٹرول ڈال رہا ہے اور ایک بچارے غریب کی بھی ڈال رہا ہے تو یہ سبسیڈی مچھلی نہ دیں مچھلی پکڑنا سکھائیں لوگوں کہ وہ لوگ مچھلی پکڑنا سیکھیں آپ انہیں فقیر بناتے جا رہے ہیں پچھلے مصوف آئے لنگر کھانے کھول کے چلے گے کہ آؤ بھی بیٹھو آؤ روٹی کھاؤ اور سو جاؤ محنت سے دو کر رہے ہیں یعنی آپ کے جو لیڈرز ہیں وہ اپنی خوش نمائی میں لگی ہیں کہ ہم کچھ ایسے بس کام کر دیں لوگ واوا کر دیں لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کر رہے پاور سیکٹر میں اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے نچکاری کی ضرورت ہے گورننس اور ٹرانسپیرنسی کے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے یہ سب کیسے ممکن ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ زیرہ پاور سیکٹر کی آپ نے بات کی اور دیگر آپ نے بات کی بلکل ضرورت ہے تمام جگہوں پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے اور تمام ڈپارٹمنٹس کو اپنے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے لیکن سلوشن نچکاری نہیں ہے سلوشن اگر نچکاری ہوتا تو سٹیل میل نچکاری کے بعد ترقی کی منازل تیہ کرتا سلوشن اگر نچکاری ہوتا تو کے الیکٹرک کراچی میں پریویٹائز ہوا حالت دیکھ لیں کہ عوام کی جیبوں سے اسی طرح پیسہ اس سے ڈبل نکال رہے ہیں اور بجلی بھی نہیں ہوتی کراچی کے اندر اگر سلوشن پریویٹائزیشن ہوتا آپ پاکستان کے اندر ریلویز دیکھ لیں اس کے علاوہ کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں جو پریویٹائز کیے گئے تو اس کا سلوشن نہیں آیا سلوشن یہ ہے کہ اس نظام کو بدلا جائے سلوشن یہ ہے کہ جب تک یہ نظام نہیں بدلے گا جب تک اس نظام کے اندر سٹیبلیٹی نہیں آئے گی جب تک منتخب ہونے والی جمہوری حکومت کو یہ اشورٹی نہیں ہوگی کہ ہم پانچ سال کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے فیصلے عوام کے فیصلے ہیں ہمیں عوام نے گریبان سے آکے پکڑنا ہے ہم نے باہر ویرونی ہماری عوام میں تو نہیں بولتی یہی تو مسئلہ ہے ہماری عوام ایکسیپٹ کر لیتی ہے اب دیکھیں نا ہر آنے والی حکومت نے آپ ایک وائٹ پیپر جاری کریں تو عوام کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے عوام کو یہ پتہ لگ جائے کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی حقیقی معنوں میں عوام کے حقوق کون کی رائٹس کی بات کرتی ہے اور پاکستان کی بات کرتی ہے پیپرز پارٹی کو دیکھ لیں مسلم لگ نون کو دیکھ لیں پی ٹی آئی کو دیکھ لیں تینوں پارٹیاں بڑی ہیں کینیا میں بجٹ پاس ہوا تھا کینیا کے عوام باہر نکل آئی تھی انہوں نے بجٹ واپس کروایا تھا انہوں نے ریلیف لیا تھا دیکھیں یہی بات جب عوام کو یہ فیل ہوگا کہ ہم جمہور ایک ایسی طاقت ہے کہ جمہور کی طاقت دنیا میں کوئی بندہ مستراب نہیں کر سکتا یعنی اتنا کچھ رندہ پھیرنے کے باوجود بھی کیا آپ جمہور کو پی ٹی آئی مخالف کر سکے ہیں نہیں کر سکے وجہ یہ ہے کہ منڈیٹ جس کو بھی ملنا ہے ہم آج بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ فارم فورٹی سیوند کی حکومتوں کو آپ نہ بیٹھائیں جس کا بھی منڈیٹ ہے جو بات آئی کہ پی ٹی آئی سے لوگ نالاؤں ہو چکے تھے پی ٹی آئی کی حکومت کے پہلے چار سالوں کے اندر لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس پارٹی کو آئندہ حکومت کے اندر ہم نے نہیں آنے دینا یہ حقیقت ہے تمام عوامی سروے تمام کے تمام انٹرنیشنل سروے پی ٹی آئی کے مخالف تھے پی ٹی آئی کے خلاف تھے ان کو وضع نظر آ رہا تھا کہ اگری حکومت ہماری نہیں آنی لیکن پھر ایسا ایک ایسا ڈیسیجن کیا گیا کہ ایک جمہوری حکومت کو میڈل میں چلتا کر کے ایک ایسا رویہ اپنایا گیا اور عوام کو یہ شو کیا گیا کہ جس طرح عوام اور جمہور کا یہاں کوئی وقت نہیں ہے کوئی حصیت نہیں حالانکہ ہے اگر آج کینیا کے عوام اگر آج دنیا کے دیگر کنٹریز میں آپ دیکھ لیں وہاں ڈیفرنٹ لوگوں پہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ لوگوں نے اپنے رائٹس کی بات کی انڈیا کے اندر دیکھ لیں موڈی کو آپ نہیں کہتے تھے کہ اتنا بڑا سٹرونگ آدمی ہے لوگ یہ کہہ رہے تھے انٹرنیشن سرویز یہ کہہ رہے کہ موڈی اس بار ایک بھاری اکسریت سے ملک کے اندر آئے گا اور ون تھرڈ میجورٹی سے وہ بہت بڑی لیجیسلیشن کرے گا کیا آیا نہیں آیا رہول گاندی اور دیگر لوگوں نے اس کے آگے بسیکلی عوام کی مایہ سے بند بانتا ہے آج عوام اگر یہ فیصلہ کر لیں عوام اگر اپنے رائٹس کے لیے اٹھیں اپنے حقوق کے لیے اٹھیں دیکھیں ہم نے دھرنے کا اعلان کیا یہ دھرنہ جماعت اسلامی کے لیے نہیں ہے ہماری تو ایک سیٹ بھی نہیں ہے کوئی اسمبلی کے اندر ہم تو عوام کے لیے دھرنہ دے رہے ہیں عوام کے رائٹس کی بات کر رہے ہیں عوام روڈز پہ آئیں اپنے رائٹس کے لیے لڑیں دیکھیں کانسٹیچیشنل رائٹس ہے ہم نے ہمیں آئین نے روکا ہے جب بھی ملک سٹیبل نہیں ہوتا کسی بھی طور پہ بھی تو ملک معاشی طور پہ بھی سیاسی طور بھی ہر لحاظی پیچھے جاتا ہے لیکن جب آپ عوام سے ان کا منڈیٹ چھینتے ہیں چوری شدہ اور ڈکیت حکومت کو بٹھاتے ہیں نہ پھر منصوبے بنتے ہیں نہ ادارے محفوظ ہوتے ہیں نہ ترقی ہوتی ہے نہ دنیا آپ پر ٹرسٹ کرتی ہے دیکھیں کرزوں سے کبھی ملک ٹھیک نہیں ہوئے ترکی کو دیکھ لیں ٹھیک نہیں ہو گیا اصل وجہ یہ تھی کہ ترکی کی حکومت نے اگر کوئی کام کیا ہے کوئی پروجیکٹ لگائے ہیں کوئی منصوبے لگائے ہیں تو دنیا اور وقت کے بدلتے تقاضوں کے مطابق لگائے ہیں آج دنیا کا آئیٹی سیکٹر کہاں چلا گیا ہے آج دنیا آئیٹی سیکٹر کا ففٹی پرسنٹ وہاں سے کماری ہے آپ کا نوجوان کیا کر رہا ہے آپ کا نوجوان جو ہے وہ ڈکیتیاں کر رہا ہے آپ کا نوجوان دیکھ لیں وہ چوریاں کر رہا ہے اس کے ہاتھ میں روزگار ہے ہی نہیں وہ مایوس ہے مایوسی کی وجہ سے وہ ایسا کام کر رہا ہے کہ وہ ملک سے بغاوت کا مرتقب ہو رہا ہے اس لیے اس نوجوان کو سٹیم لائن کرنے کی ضرورت ہے اس قوم کو جب آپ سٹیم لائن کریں گے جب آپ لوگوں کو روزگار دیں گے آپ چھوٹی انڈسٹری لگائیں گے آپ یہ لنگر خانے نہیں کھولیں گے آپ یہ بینظیر انکم سپورٹ کے تحت لوگوں کے گھروں میں چار چار ازار نہیں دیں گے آج لوگ دیاتوں میں جائے نا ایک وقت تھا کہ وہ روحی چننے کے لیے خواتین کسر سے ملتی تھی آج آپ نے ان خواتین کو گھروں میں چار چار ازار دست ازار پر دینا شروع کر دی ہیں لوگوں کو وہاں پہ کام کرنے والی مایہ نہیں ملتی شہروں کے اندر نہیں ملتی کیوں؟ لوگ جو ہے کیوں کہ یہ رویہ اوپر سے آ رہا ہے کشکول ویڈا رویہ ہے آپ دنیا سے کشکول پھیلا کے مانگ رہے ہیں اور وہی کشکول کے اوپر آپ قوم کو عادی کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کشکول پہ لوگوں کو عادی نہ کریں لوگوں کو آپ روزگار دیں اور لوگوں کو اس ٹیم کے اندر لائیں کہ یہ نظام جب بدلے گا تو خود بخود جمہور جو ہے وہ ان کا اعتماد بھی بال ہو جائے گا ناظرین ہماری بہت ایک مفید گفتگو ہوئی ٹیکسس کے نظام کے حوالے سے کہ کس طرح سے عوام کے اوپر ٹیکسس کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے اگر گورنمنٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ نے بھی اس بجٹ کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کو عوام تک پہنچانے کے لیے کافی ہرڈلز کو فیس کیا جس میں آئی ایم ایف کا ہرڈل تھا پھر الائنس جماعتوں کا ہرڈل تھا عوام پھر اپوزیشن لیکن اس کے بعد جو بجٹ پیش کیا گیا وہ عوام کو کوئی خاطرخواہ ریلیف ارام نہیں کر سک رہا اور عوام کافی پریشان ہے اور جس طرح سے جماعت اسلامی بھی اس حوالے سے بارہ جولائی کو باہر نکل رہی ہے امید کرتے ہیں کہ کوئی بہتری کی صورت آئے گی اور انشاءاللہ عوام بہتر بجٹ کی طرف کو دیکھیں گے اور ہو سکتا ہے کہ حکومت بجلی اور گیس کے نرخوں پر کوئی نظر ثانی کرے پیٹرول کے پریزز پر نظر ثانی کرے پیٹرول کے اوپر بھی ایک ہٹال کر دی گئی ہے اس کا بھی اب کیا سلوشن نکلتا ہے یہ آنے والا وقت ہمیں بتائے گا پیوگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا جاتا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر کسی اہم ایشو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گی جب تک علایشہ محمود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ